بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم براؤنی بیر ایک نرس کا نام ہے جو آسٹریلیا میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی اور ان کی ڈیوٹی خاصے برس ایک ایسے وارڈ میں رہی جہاں پہ تقریباً آخری سٹیج پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں یعنی ان کے بچنے کی امید نہیں ہوتی تقریباً ان پیشنٹ کو وہاں پہ لائے جاتا ہے انہوں نے خاصے سال اسی وارڈ میں کام کیا کام کے دوران میں براؤنی بیر نے یہ مشاہدہ کیا کہ تقریباً ہر مرنے والا شخص جو ہے اس کو کچھ پچتاوے ہوتے ہیں کہ میں زندگی میں یہ چیزیں نہیں کر پایا تو یہ اپنے مشاہدات کو اکٹھا کرتی رہی نوٹ کرتی رہی اور ایک وقت ایسے آیا کہ انہوں نے اپنے مشاہدات کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا اس کتاب کا نام ہے فائف ڈائن ریگریٹس یعنی کہ مرتے وقت پانچ پچتاوے اور یہ تقریباً ہر مرنے والے میں چونکہ یہ مشترک چیزیں تھیں لہٰذا وہ پانچ جو پچتاوے تھے ان کو انہوں نے اپنی کتاب کی صورت میں اس کو لکھا ہے ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے پہلے نمبر پہ جو ہر مرنے والے نے جس چیز پر افسوس کیا پچتاوہ کیا وہ تھا کاش میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا کاش میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہوتی اب اگر اس کو غور کریں اس پچتاوے پہ تو یہ ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ آپ کو کومن ملے گا اس لیے کہ ہم بے بہت کام اپنی مرضی سے کرنے کی بجائے ہم دوسروں کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اس میں بہت بڑی مثال یہ کہ آپ دیکھیں کہ بچے جس وقت میٹرک کے بعد ایف ایسی یا ایف اک میں آتے ہیں اس لیول پہ بچوں کا ارجحان اور ان کی مرضی کم دیکھی جاتی ہے اور والدین کی خواہشات جو ہے وہ زیادہ اس میں اثر انداز ہوتی ہیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے آپ کو سنیا ہوگا آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا مگر میرے والدین نے مجھے کسی اور سائٹ پہ لگایا بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا تھا مگر میرے والدین نے مجھے ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی اسی طرح سے جس وقت تعلیم مکمل کرنے کے بعد آدمی اپنی پروفیشنل لائف میں آتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس وقت بھی بہت سارے اردگرد کے لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے اور اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق فیصلے کم کی جاتے ہیں لہذا پہلے نمبر پہ جو پشتاوہ تھا وہ یہی تھا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہوتی اور یہ پروانہ کی ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے تو اس سے اندازہ یہی لگانا چاہیے اور نتیجہ یہی نکالنا چاہیے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے دل اور دماغ کے مطابق ہو جو آپ کی پسند کے مطابق ہو اور ایک کہاوت بھی ہے کہ آپ کا پیشن اور پروفیشن اگر ایک ہو تو آپ دن رات کام کر کے بھی آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی اور اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہے تو آپ بور بھی ہوں گے تھکاوٹ بھی ہوگی اور اس پروفیشن میں اس سٹیڈی میں اس لائن میں آپ ترقی نہیں کر پائیں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ ایک ٹیشورہ بات ہے دوسرا جو ریگرٹ یا پشتاوہ تھا لوگوں میں وہ یہ تھا کہ کاش میں نے اپنی فیلنگز لوگوں کو بتائی ہوتی کاش میں نے اپنے احساسات لوگوں کے سامنے ایکسپریس کی ہوتی اب یہاں پہ بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ہم بتاتے نہیں ہیں مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ سے بے بہا پیار ہوتا ہے لیکن ہم نے کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے یہ نہیں کہا ہوتا کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں یا ہمیں آپ سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے اسی طرح سے بعض اوقات آدمی اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا بہت اچھے مراسم ہوتے ہیں جن کو دل سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ اپنے جذبات کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں اور آخری ٹائم تک وہ نہیں بتا پاتے ہیں اس کا یقیناً پھر ان کو پشتاوا ہوتا ہے کہ کاش کے ہم نے اپنی جو فیلنگ سین جو ایساسات تھے وہ پورے طریقے سے ایکسپریس کی ہوتے کہ کس آدمی کی ہماری زندگی میں کتنی ویلیو تھی کتنا مقام تھا کتنی جگہ تھی تیسرا جو رگرٹ تھا یا پشتاوا تھا وہ بہت کرٹیکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ پشتاوا یہ تھا کہ کاش میں نے اتنی زیادہ محنت نہ کی ہوتی کاش میں نے اتنی زیادہ محنت نہ کی ہوتی یہ یقیناً سوچنے والی بات ہے کیونکہ جس وقت ہم محنت مشکت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف ہمارا کام ہی سب کچھ ہے اور اس وقت بس ہمارے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کام 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 اور صرف کام لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے لئے بھی ٹائم چاہیے ہمیں گھر میں اپنی فیملی کو بھی توجہ بھی دینی ہے وقت بھی دینا ہے اپنے آپ کے لئے بھی ٹائم نکالنا ہے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے کچھ ٹائم دوستوں اور حلقہ عباب میں بھی بیٹھنا ہے رشتہ داروں کی بہت اہمیتیں اور ہمارے مذہب میں صلح رحمی کا بہت زیادہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے صلح رحمی بھی ایک ہے لیکن کام میں جب ہم مصروف ہوتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو توجہ نہیں دیتے لیکن یہ تہشدہ بات ہے کہ آخری سٹیج میں آکے آدمی بلکل یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میں نے اتنی زیادہ محنت نہ کی ہوتی اور باقی تمام ذمہ داریاں تمام چیزیں جہاں جہاں مجھے جس جس کو ٹائم دینا چاہیے تھا وہ ٹائم دینا چاہیے تھا مجھے میں نے بہت بڑی غلطی کی تو یہ آپ بھی سوچ لیں کہ آج سے ہی اپنی سٹیٹیجی بدل دیں سوچ بدل دیں نظریہ بدل دیں کام ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور کام کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی آدمی بڑے اچھے طریقے سے منیج کر سکتا ہے صرف آپ کو اس کو اپنی پرائیٹیز ملانا ہے فیملی کے لیے بھی ٹائم دینا ہے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ٹائم دینا ہے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا اور اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے چوتھا ریگرٹ جو تھا یا پشتاوہ جو تھا چوتھے نمبر پر وہ تھا کاش کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی ٹائم دیا ہوتا اور اپنے دوستوں سے رابطے میں رہا ہوتا ہے ہمارے بہت قریبی دوست ہیں بال کا صرف ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم نے کبھی توجہ نہیں دی تو اس کی اوپر بھی غور کریں اور جہاں جہاں آپ کی دوست ہیں جہاں جہاں آپ کے کلاس فیلو ہیں قریبی لوگ ہیں جن سے آپ کو بات کر کے خوشی ہوتی ہے جن سے مل کے خوشی ہوتی ہے ابھی فون اٹھائیں رابطہ بال کریں اور اس پشتابے کو بھی ختم کریں پانچوے نمبر پہ جو پشتابہ تھا یا ریگریٹ تھا وہ تھا کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا ہے کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور اس کا احساس بھی آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اور اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں کیا کچھ پیدا کیا ہے کتنی خوبصورت دنیا ہے ہم ایک ہی سائٹ پہ توجہ دی اور دائیں بائیں سر اٹھا کے دیکھائیں نظریں اٹھا کے دیکھیں نہیں دنیا کتنی خوبصورت ہے اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کو ہم نے نہ وقت دیا نہ غور کیا تو اس چیز کو بھی اگر آپ لنک کریں پچھلے سارے ریگریٹ سے کہ اگر آپ ون بائی ون ساری چیزوں میں وقت دیا ہوتا ایک بیلنس قسم کی لائیب گزاری ہوتی تو یہ آخری جو پوائنٹ ہے یا آخری جو بشتابہ ہے کہ کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا تو یہ دیفنیٹلی آٹومیٹیکلی ساری چیزیں خود بخود جب مناسب ٹائم دیا جاتا تو پھر خوشی بھی ملنی تھی اور آخری ٹائم میں یہ بشتابہ بھی نہیں ہونا تھا جیزا ان پانچوں ریگریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کے مطابق اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی پریورٹیز میں آتی ہوں گی آپ کی ترجیحات میں آتی ہوں گی تو ابھی بیٹھ کے غور کریں سوچیں اور جتنا وقت گزر گیا وہ گزر گیا آنے والے وقت کو پہترین طریقے سے استعمال کر کے اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھال لیں اس طرح سے منیج کر لیں کہ جب بھی کبھی آخری ٹائم میں آکے ہمیں یہ بشتابہ نہ رہے کوئی چیز بکایا نہ رہے کسی قسم کا ریگریٹ نہ ہو اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ نے جو زندگی دی تھی ہم نے بھرپور انداز میں اس کو گزارا جو جو ذمہ داریاں تھی خوش حصولوبی سے ان کو پایا تکمیل تک پچایا اور ہر اس ذمہ داری کو ہر اس رشتے کو ہر اس تعلق کو جتنا وقت دینا چاہیے تھا اتنا وقت دیا اور ماں باپ کے لیے جتنی خدمت کر سکتے تھے وہ بھی کی بی بی بچوں کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ بھی کیا اور اپنے آپ کو جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا دوستوں کو جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا رشتداروں کو جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا صلح رحمی کا جو مقام اور مرتبہ تھا اعلیٰ اخلاق کا جو مقام تھا اس سارے کے سارے اللہ کی فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے اس کو اس کے منطقی انجام تک پوچھایا اور آخری ٹائم میں پھر آپ بھی بلکل پرسکون ہو کے اور اللہ سے ملاقات کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے آنے والا وقت ہمارے لیے اس طرح کا ہو کہ آخری ٹائم میں ہمیں کسی قسم کا کوئی پچتاوہ نہ ہو اور ہم بلکل پرسکون اور اتمنان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں اللہ حافظ